بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ ہمیں امت کی وحدت کے لیے اقدام کرنا ہے ہمیں ہر دین پہ غالب فقط اسلام کرنا ہے نبی کے نام سے ہی بالیقین ہے وحدتی امت انہی کے عشق سے بھرپور ہر ایک جام کرنا ہے مقام مصطفیٰ پہ روز و شب قربان رہنا ہے نظام مصطفیٰ کا کام صبح و شام کرنا ہے بلائی ہے تمہیں آصف نے پھر داتا کی بستی میں یہ پیغام محبت تم نے ہر سو عام کرنا ہے چلو لبی کے نارے لگاتے بستی بستی سے ابی اصلاف کے مشعن کو ہم نے تام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات احمد مجتبا جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دربار گہربار میں حدیعی درد السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو نہایتی معزز مقرم محتشم سامین ناظرین اصحاب محبت مودت حاملین عقید اہل سنت امت مسلمہ میں انتشار و افتراک کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ کسی سے بھی ڈاکہ چھپا نہیں ہے اور کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے اور یہ بات مزید تشویشناک ہے کہ دن بدن انتشار و افتراک اور تقسیم در تقسیم کا عمل بڑھتا جا رہا ہے اور اتحاد و اتفاق کی کوششیں بار آور نہیں ہو رہی جیسے بیماری کا سبب جانے اور اس کا خاتمہ کیے بغیر اس کا علاج سود مد نہیں ہوتا ایسے ہی امت میں صدیوں سے موجود انتشار و افتراک کے اسباب جانے بغیر اور ان کا خاتمہ کیے بغیر اتحاد و اتفاق کی ساری کوششوں کا رائے گا چلے جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ صورتحال یہ ہے کہ چور مچائے شور کے مطابق اس امت میں بسا اوقات رخنسازی کا دندہ کرنے والے شر پسند اناثری اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگا کے نظر آ رہے ہیں اور اس کے عالم بردار بنے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وحدت امت کی منزل دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے حبل اللہ کو تھامے بغیر اور مرکز اتحاد کا تعین کیے بغیر اتحاد و اتفاق کی کوششیں کبھی بھی بار آور نہیں ہو سکتی سال ہا سال کی جستجو کی بعد وحدت امت کا ایک جامع فارمولہ پیش کرنے کے لیے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صرحت مستقیم انٹرنیشنل کے زیر احتمام چھے مارچ بروز افتہ بعد از نماز مغرب صرحت مستقیم یونویسٹی گراؤن رضا نگر لکھو ڈیر لاہور میں ایک تاریخی وحدت امت کنفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی مقالہ و خطاب پیش فرمائیں گے وارث علوم آل حضرت محافظ عقائد آل سنت و نظریات آل سنت و محافظ نموس صدیقی اکبر و صدیق کبرہ رضی اللہ تعالی عنہما کنظرنا ما بحرولو مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیرمائن تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن و سنت سے اتحاد امت کا ایک جامع فارمولہ پیش فرمائیں گے کہ یہ امت مسلمہ کہاں پہ آ کر متحد ہو سکتی ہے اور ان کے اندر اتحاد و اتفاق قیم ہو سکتا ہے اس موقع پہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور مرتضی صلات مستقیم کے دور عدیث شریف سے اور تخصص فلفق ولا قائد سے فارغ تحسین ہونے والے ایک سو چالیس علمائی کرام اور مفتیان اعظام کو دستار فضیلے سے بھی نوازا جائے گا تو آپ تمامی غیور عوامی علیہ السنت سے یہ اس سے دعا ہے کہ آپ اس تاریخی کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور پھر میں اس موقع پہ یہ بھی بڑے ہی دعوے اور وسوق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بڑے بڑے طفان چلے اور بڑی بڑی آنیاں چلی کہ حضرت قبل عقائدی علیہ السنت حضور کن ظلمہ دامت برکاتم القدسیہ کے روشن کردار اور بیداغ ماضی کو داگدار کیا جائے لیکن اللہ کے فضل سے اس مرد حق پرست اس مرد حق گو نے جس قدر جررت و استقامت کے ساتھ عقائدی علیہ السنت پہ پہرہ دیا اور نظریاتی علیہ السنت کا دفاع کیا ہے انشاءاللہ عزیز تاریخ کے اوراک میں اسے سنیری حروف سے رکم کیا جائے گا اور پھر اس موقع پہ جو آپ نے ایک سو چالیس علمائی کرام کی ایک کھیپ تیار کی ہے آپ کی عدم موجودگی میں بھی کہ جب آپ پابند سلاسل تھے اور قیدبند کی صحوبتیں برداشت کر رہے تھے تو الحمدللہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے مرکز سرات مستقیم جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر علیہ السلام اور جو دیگر اس کی شاخیں ہیں ان میں الحمدللہ بدستور جاری رہا جس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے چھے مارچ کو دیکھیں گے کہ ایک سو چالیس علمائی کرام اور مفتیانی کرام کی آپ نے جو کھیپ تیار کی ہے مجموعی طور پر اب تک الحمدللہ حضور کہہ دیا لسنت دامت برکات ملکدسیہ کے تلامزہ کی تعداد سات سو چالیس تقریباً ہو چکی ہے یہ الحمدللہ آپ کی وہ شب و روز کی محنت ہے اور غلب اسلام کی خاطر جو ادارہ سرات مستقیم انٹرنیشنل کی بنیاد رکھتے ہوئے جو آپ نے منشور لکھا تھا توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گرگر پہنچانے نکلے ہیں اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف ہر سانس میں سائیے پیہم ہو نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہو کی برگ اکتس میں دعا ہے اللہ تعالی چھ مارچ کو ہونے والی کنفرنس کو حاسدین کے حسد اور شر پسندوں کی شر سے محفوظ و معمور رکھے اور کمیابی کے ساتھ اس کا انعقاد کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی حضور قیدی علی سنت دامت برکات ملکتسیہ کا سایہ آل سنت پر دراز فرمائے اور آپ کو مزید کلم حق کو بلند کرنے کے لیے اور عقید علی سنت پر پہنہ دینے کے لیے جرت و استقامت نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ